موسیقی اسلام علیکم ترک ون اردو کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین ہم اپنے دیکھنے والوں کے لیے آلِ عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کے تمام سلطین پر مختصر اور جامعہ سیریز بنانے لگے ہیں ناظرین آپ کو اس دلچسپ سیریز میں حیران کن حقائق سے متعارف کرائیں گے جن کے بارے میں آپ پہلے نہیں جانتے تھے ناظرین سلطنت عثمانیہ مسلم دور حکومت کا وہ سنہرہ دور تھا جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمان ایک مرتبہ پھر پوری دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں ناظرین سلطنت عثمانیہ کے کموں بیش 36 سلاتین گزرے جنہوں نے کئی کارنامے سر انجام دیئے ناظرین پوری مسلم دنیا میں واہر خاندان عثمانیہ ہے جنہوں نے 600 سال حکومت کی ناظرین یہ 600 سالہ حکومت تین برے آزموں پر مشتمل تھی ناظرین یہی سے ہماری ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں ناظرین یہ وہی اوگوز قبیلہ ہے جس کے بڑوں کو بشارت دی گئی تھی کہ تمہاری اولاد کس تن تنیا کو فتح کرے گی ناظرین جسے آل عثمان کی اولاد نے صحیح ثابت کر دکھایا ناظرین بارہ سو اٹھاون میں سوگوت کے مقام پر ارتگل غازی کی بیوی حلیمہ سلطان کے ہاں تیسرے بیٹے عثمان کی پیدائش ہوئی ناظرین یہ وہ بدترین دور تھا جب منگول حلاقو خان کی قیادت میں خلافت عباسیہ کی اینٹ سے اینٹ بچا چکے تھے اور آل سلجوک کی وسط کونیا اور ان کے سرحدی علاقوں تک محدود ہو چکی تھی ناظرین وہیں سلطنت عثمانیہ کے بانی سلطان عثمان اول اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھول چکے تھے ناظرین عثمان اول ایک ماہر تیر انداز شہ سوار اور ماہر تلوار باز تھے اور ان میں سبہ سلاری کے تمام اصاف بھی پائے جاتے تھے ناظرین یہ تمام اصاف کارا عثمان کو باقی ترکوں سے نمائع اور ممتاز رکھتے تھے ناظرین عثمان اول میں وہ تمام اصاف موجود تھے جو ایک سلطان میں ہونے چاہئے ناظرین عثمان اول ارتگل غازی کے ولی اہد تھے بارہ سو نینانوے میں ارتگل غازی کی وفات کے بعد عثمان اول کو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے کا موقع ملا ناظرین عثمان اول لڑکپن میں ہی بہت ماہر سی پاسلار تھے اس لیے انہوں نے زیادہ تر تعلیم کسی مدرسے سے نہیں بلکہ ارتگل غازی کے دوست شیخ ادبالی سے حاصل کی جو کہ ایک مشہور صوفی بزرگ تھے ناظرین سلطنت عثمانیہ کے وجود میں آنے تک اور اس کے بعد تک شیخ ادبالی کا بہت اہم قدار رہا ہے ناظرین عثمان اول شیخ ادبالی کی بیٹی رابعہ بالا کو پہلی نظر میں دیکھ کر دلہار بیٹھے تھے اور عثمان اول نے شیخ ادبالی سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا لیکن شیخ صوفیانہ طبیعت کے مالک تھے اس لیے انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا ناظرین ایک رات عثمان اول شیخ ادبالی کی درگاہ پر مہمان بنے اور اسی رات عثمان اول ایک خواب دیکھتے ہیں ایک حلال چاند عثمان اول کے باطن سے ظاہر ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ ایک نہائیت خوبصورت چاند کی طرح آسمان پر چمک رہا ہے اور پھر عثمان اول کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے پھر عثمان اول دیکھتے ہیں کہ ان کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوتا ہے جو بڑھتا ہی جاں رہا تھا اور اس کی شاخیں زمین تک پھیلی ہوئی تھی اور اس درخت کی جڑوں سے چار دریاں پہ رہے تھے اور اس کی شاخیں چار بڑے پہاروں کو سنبھالے ہوئی تھی اور اس درخت کے پتوں کی شکل تلوار کی مانی تھی پھر وہ درخت ایک بریعظم کی طرف مر گیا اور آہستہ آہستہ ایک انگوٹھی کی شکل افتیال کر لی اور عثمان بے اس انگوٹھی کے قریب پہنچنے ہی والے تھے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے یہ خواب عثمان اول کو بہت حیران اور پریشان کرتا ہے اس کے بعد عثمان اول اس خواب کا ذکر اپنے استاد شیخ عدبالی سے کرتے ہیں جس کے بعد شیخ عدبالی اپنی بیٹی کا رشتہ عثمان اول کے ساتھ کر دیتے ہیں ناظرین یہ خواب آج بھی تاریخ کی کتابوں میں عثمان ڈریمز کے نام سے محفوظ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کے لیے بشارت تھی اور بعد کے لوگوں نے اس خواب کی تابیر یوں بیان کی چار دریاء دریاء دجلہ دریاء فرات دریاء نیل اور دریاء دینوب تھے اور چار پہار کوہ تور کوہ بلکان کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے اور ناظرین عثمان اول کی اولاد نے اس خواب کی تابیر ان تمام دریاءوں اور پہاروں کو فتح کر کے پوری کی اور پھیلے پتے جس شہر کی جانب اشارہ کر رہے تھے وہ قسطن تنیا تھا جس کو عثمان اول تو فتح نہ کر سکے لیکن ان کی اولاد نے اس کو فتح کر کے اپنی سلطنت کا دار الخلافہ بنایا ناظرین عثمان اول کی دو بیویاں تھی رابعہ بالا اور مالہون خاتون رابعہ بالا شیخ عیدہ بالی کی بیٹی تھی اور ان کے ہاں شہزاد علاؤ الدین کی پیدائش ہوئی اور مالہون خاتون عمر بے کی بیٹی تھی جو کہ ترکوں کے ایک عالی حسب و نصب ولا قبیلہ تھا مالہون خاتون کے ہاں سلطان ارحان غازی کی پیدائش ہوئی جو آگے چل کر عثمان اول کے بعد سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان بنے ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں ناظرین اگر آپ ترکی کے تمام تریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے موبیل یا لیپ ٹوپ میں موجود پلے سٹور پر جائیں اور سرچ کے آپشن میں لکھیں مکی ٹی وی اوفیشل ایپ اور اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور ایپ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے ناظرین 1299 میں ارتگل غازی کی وفات کے بعد عثمان اول کو حکمرانی کا موقع ملا اور اپنے علاقے کے حکمران بن گئے ناظرین منگولوں کے حملوں سے سلجوگ ریاست کا خاتمہ ہو چکا تھا اور باقی علاقوں میں خود مختار ریاستیں قائم ہو چکی تھی سلجوگ ریاست کے خاتمے کے بعد عثمان بے کی جاویر خود مختار ہو چکی تھی جو جدو جہد کرتی ہوئی سلطنت عثمانیہ یعنی اوٹمن ایمپائر کہلائی ناظرین عثمان اول کی حکومت کی سرحدیں ایک طرف کونیا سے ملتی تھی اور دوسری طرف بزن تینی سرحدوں سے ملتی تھی ناظرین یہ وہی بزن تینی سلطنت تھی جو عرب کے دور میں رون کے نام سے جانی جاتی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ بزن تینی سرحدوں کی جنگیں کم ہوتی ہوئی کس تن تینیہ تک رہ گئیں ناظرین بزن تینی کلے دار آئے دن عثمان بے کی جاگیر اور کافلوں پر حملے کرتے رہے جس کی وجہ سے عثمان بے سخت پریشان تھے لیکن بلا آخر عثمان بے نے جوابی کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا اور عثمان غازی نے بڑی بہادری سے بزن تینی کلے داروں کو سبق سکھایا اور کئی بزن تینی علاقے بھی فتح کر لیے جن میں بروسہ کا قلعہ اور قلعہ اینہ گول شامل تھے عثمان غازی نے جب قلعہ کارا جاہسار کا محاصرہ کیا اور جلد ہی اس قلعہ کو اپنی جاگیر میں شامل کر لیا اور آئندہ کے لیے اپنے دشمن کو تنبیہ کر دی کہ آپ کا مقابلہ کسی آسان حریف سے نہیں ہے ناظرین ان دنوں میں ہی عثمان بے نے سلجوک ریاست کے مشیر کو بلا کر اعلان کیا کہ آئندہ وہ کسی سلجوکی حکومت کے پابند نہیں ہیں اور بقاعدہ اپنے نام کا سکھا بھی جاری کریں گے اور اپنے نام کا قطبہ بھی جاری کروائیں گے ناظرین تیرہ سو کے قریب منگولوں نے ایک زبردست حملے سے سلجوکی حکومت کی رہی سے ہی ساخ بھی ختم کر دی اور اس کے ساتھ ہی سلجوک سلطنت کا خاتمہ ہوا اور اس طرح عثمان غازی نے بقاعدہ اپنی خود مختاری کا اعلان کیا ناظرین تاریخ دانوں کے نزدیک عثمان بے کا مقصد بزن تینی کلے فتح کرنا نہیں تھا بلکہ اپنے شہروں کے نظام کو پہتر کرنا تھا جس میں مدرسے، مسجدیں، ہسپتال، قیام گاہیں غریب اور ضرورت مندوں کے لیے راشن اور دیگر ضروریات کا انتظام کرنا تھا عثمان غازی اپنے دور حکومت کے لگ بگ پندرہ سے بیس سال انتظامی امور میں مصروف بزارے اور اس دوران کوئی بھی علاقہ فتح نہیں کیا اور آپ کے حریف سمجھتے تھے کہ آپ کمزور ہو چکے ہیں لیکن وہ آپ کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے تیرہ سو میں یعنی شہر جو برسا کا ایک قلعہ تھا فتح کر کے اپنی سلطنت کا دارالخلافہ بنایا اور اپنے حریفوں کے اندازوں کو غلط ثابت کر دیا تیرہ سو ایک میں عثمان غازی نے بزن تینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو عبرتناک شکست دی دس سال کے دوران عثمان غازی بزن تینی علاقے فتح کرتے ہوئے بحرِ اسود تک پہنچ چکے تھے اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے بزن تینی شہنشاہ نے منگولوں کو اکسایا کہ وہ عثمان غازی پر حملہ کر دیں اور منگولوں نے سلجوکیوں کی طرح عثمان غازی کو آسان حریف سمجھتے ہوئے حملہ کر دیا اور عثمان غازی نے منگولوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی یوں اس طرح عثمان غازی کے تمام دشمنوں کو اندازہ ہو گیا کہ عثمان غازی سے لڑنا آسان نہیں ہے اور آپ کی حمد اور بہادری غیر معمولی نہ تھی آپ اس جذبے سے میدان جنگ میں لڑتے کہ سپاہی بھی دیکھ کر ان کے جذبے بھڑ جاتے اور آپ کا انصاف بہت مشہور تھا اور آپ کے لئے سب برابر تھے آپ اپنے حصے کا مالے غنیمت بھی غریبوں میں تقسیم کرتے اس لئے تو آپ کی وفات کے وقت آپ کی رہائش سے ایک امامہ ایک تلوار اور ایک لکڑی کا چمچ اور ایک کرتہ یعنی کفتان پر آمد ہوا اور عثمان غازی کے دورے حکومت میں انہوں نے اپنے چچا دندار بے کا قتل کیا جو کہ اپنے خاندان کا پہلا قتل تھا دندار بے سپاہیوں میں مایوسی پھیلاتے اور ان کا گٹ جور بزن تینی قلے داروں سے بھی تھا جب اس بات کا پتہ عثمان غازی کو چلا تو انہوں نے ایک تیر سے ان کو ہلاک کر دیا تیرہ سو ستارہ میں عثمان غازی نے نہایت اہم شہر بورسہ کا محاصرہ کیا یہ محاصرہ کافی طول پکر گیا اور دس سال تک کا عرصہ گزر گیا ناظرین عثمان غازی کی وفات کے متعلق طریق دانوں کی مختلف روایات ہیں کچھ کے نزدیک تیرہ سو چوبیس میں وفات پائی لیکن کچھ کے نزدیک بورسہ کی فتح کے وقت عثمان غازی بستر مرک پھر تھے جب قلعہ فتح ہوا تو آپ تیرہ سو چوبیس کو اس دنیا سے چل بسے آپ نے اپنے پیچھے ولی اہد شہزاد عرحان کو بنا دیا اور اپنی وفات سے کچھ دیر قبل ان کو بے شمار نصیحتیں کی اور عوام میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا اور عثمان غازی بورسہ شہر میں دفن ہے ناظرین امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو اور اس سیریز کی پہلی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے سے ضرور آدھا کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں موسیقی